ہلو بچوں کیا حال چل آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ دیکھو آج ہمیں بہت ہی سیمپل سا پیارہ سیک چپٹر شروع کرنا ہے نام ہے لیکوڈیشن آف کمپنی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا یہ چپٹر بہت سیمپل ہے مطلب باٹھی چپٹر سکس کو کمپیر کیا جائے تو اس چپٹر میں بہت کچھ پڑھنے پڑھانے کو نہیں ہے میرے بچے کمپنی جب لیکوڈیٹ ہوتی ہے لیکوڈیٹ کا مطلب کہ کمپنی کو بند کر دینا کمپنی کا وائنڈ اپ ہونا تو کمپنی جب لیکوڈیٹ ہوگی وائنڈ اپ ہوگی بند ہوگی اس سمیں ہمیں کیا کیا پروسس کو کرنا ہوگا theoretically and practically وہ بھی ہم اس میں study کریں گے کن کن formats پہ ہمیں یہاں پہ mastery کرنا ہے وہ بھی ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے ایک بات اور بتا دوں اس چپٹر میں concept کے نام پہ zero concept ہے مطلب بہت کچھ پڑھنے پڑھانے کو ہے نہیں میں آپ کو proof کروں گا پوری کلاس میں یہ وشواس دلاتا ہوں کہ جب یہ چپٹر ہمارا end ہوگا تم کسی بھی پرکار کے کوشن کو بہت easily attempt کر لیں گے چاہے وہ practical کوشن ہو چاہے وہ theory کوشن ہو میرے بچے اسی پروسس میں آج کمپنی کا وائنڈ اپ کمپنی کا جو liquidation ہوتا ہے اس کا mode کیا ہے وہ کن کن situation میں کمپنی جو ہے وہ آپ کا وائنڈ اپ ہو سکتی ہے تو میں بتاؤں mode کے اندر میں پہلا mode آپ کا نکل کیا آتا ہے inability to pay debt اگر کمپنی اپنے debt یعنی کہ کرج کو اگر نہیں آپ کا پے کر پا رہی ہے تو اس کیس میں کمپنی کا وائنڈ اپ ہوگا کمپنی کو liquidate کیا جائے گا جب کمپنی اتنا profit ہی نہیں کماری ہے ان کے پاس اتنے assets نہیں ہے اتنی property نہیں ہے کہ اپنی liability والوں کا payment کر پا یعنی کہ کمپنی کی ستیتی خراب ہو رہی ہے وہ جیسے جیسے کمپنی آگے چلے گی اور ستیتی خراب ہوتے چلے جائے گی public کا پیسہ ڈوبے گا لوگوں کا پیسہ ڈوبے گا اس لئے کمپنی کو بند کرنا ہی ٹھیک ہوگا this is the first mode to liquidate the company inability to pay debt second inability کی سوائے کوئی دوسرا reason جیسے کی آپ کسی unlawful activity میں ہو جیسے کی آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہو جو ہمارے sovereignty of interest جو آپ کا company country ہے ہمارے country کی interest کچھ کام کر رہے ہو tax کوئی ویڈ کر رہے ہو illegal activity کر رہے ہو اور تب اگر مان لو کہ آپ پکڑے گے تو company کو liquidate کیا جائے گا this is second mode I am telling mode پہلا کیا بھا جی inability to pay debt second mechanical کیا آپ کا ہے second میں ہم نے بات کیا for reasons other inability to pay debt جس میں ہم نے بتایا آپ کا tax evasion ہو جائے illegal activity ہو جائے interest of country against کچھ کام کرنا ان سے باتوں کو لے کر آئیں گے اور تیسرا ہوتا ہمارے بچے voluntary liquidation voluntarily مطلب اپنی اکشہ سے سر اپنی اکشہ سے company کیوں liquidate ہوگی میرے پیارے بچے میں آپ کو بتاؤں جب کسی company کو آپ دیکھیں گے کسی company کے memorandum کو تو وہاں پہ کئی company کو create کرنے کے کئی سارے purpose ہوتے ہیں کچھ company جو ہوتی ہے ایک fix time period لی آپ کا start کی جاتی ہے 10 سال 20 سال 30 سال whatever period تو اتنا period اگر ختم ہو گیا تو company کو liquidate کرنا پڑے گا یا پھر آپ نے company کو create ہی کیا تھا کسی خاص purpose کے لیے اور اگر وہ purpose پورا ہو گیا تو company کو liquidate کیا جائے گا ان سے بھی ہٹ کر اگر مان لو company ہم نے start کی company کو چلانا شروع کیا بہت محنت کیا لیکن اس case میں company میں جو profit ہم لوگ expect کر رہے تھے وہ profit ہمیں نہیں ملا تو پھر company چلانے سے کیا فائدہ بیجت ہونے سے اچھا ہے کہ company کو خود بن کر دو voluntary liquidation mode of liquidation of company کے بعد کیا جائے inability to pay debt second میں ہم نے کیا بولا جی آپ کا کی purpose other than inability یعنی کہ جس میں tax evasion آ گیا ہے unlawful activity آپ کا آ گیا against the interest of company ہو گیا tax evasion ہو گیا وہ ساری باتیں آئیں گی اور تیسرا کیا بولا voluntary liquidation voluntary liquidation میں میرے بچے دھانے گنا section 59 کیا بولا ہم نے section 59 of آپ کا insolvency and bankruptcy code جو آپ کا ہے اس کے مطابق آپ کا جو liquidation کا process ہے اس کے حساب سے کام کرنا پڑے گا ہے نا یہ اس کا detail چرچہ جو ہوگا section 59 of ibc code کا ہم اس کا آگے ابھی کریں گے سارے تیوری ہم cover کریں گے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ mode of winding up ہم 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 کمپنی کا winding up یعنی liquidation کیسے کیسے کر سکتے ہیں اگر company inability to pay debt ہے اگر وہ circumstances وہ پانچ آپ کے پاس ہے جہاں پہ tribunal has got the right to dissolve to liquidate the company sir وہ کون 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 سا ہے number a دھیان سن اگر company نے resolution پاس کیا ہے company نے decision لیا ہے کہ مجھے tribunal liquidate کرے گا بہت دھیان سن سن sir law پڑھا رہا نہ میں law جانتا بھی نہیں اور law کو کبھی چھونے والا ہوں میں اپنے accounts کے اندر میں law کی وہ ساری باتیں جو ہمارے exam میں آ سکتا ہے ان کو میں آپ بتانے کی کوشش کر رہا بس اگر company has resolved that it will be liquidated by the tribunal اگر وہ tribunal کے ثلاغ liquidate ہوگی تو tribunal کے پاس عدیقار ہے اس کو liquidate کرنے کا number a the company has resolved that the company be warned up by بی number a تھا now b b میں کیا بولا گیا ہے کہ اگر مان لو کہ جو company ہے جو company ہے وہ sovereignty of interest of company اگر ہمارے country کے interest کے against کچھ کام کر رہی ہے جو nation کا interest ہے اس کے against کچھ کام کر رہی ہے nation کو nation کو نیچے رکھ کے کچھ کام کر رہی ہے مطلب وہ کچھ unlawful activity کر رہی ہے یہاں پہ the company has acted against the interest of sovereignty and integrity of india the security of nation ہمارے nation کی security against آپ کیا کر رہو جی کہ کسی دوسرے دیش کو ہمارے دیش کا کچھ ہتھیار آپ بیچ رہو ایک company بنا کے اور وہ ہمارے country کا law ہے اس کے provision میں نہیں ہے اس سے ہمارے country کو اگر کوئی threat ہو سکتا ہے تو اس case میں بھی ٹیونل اس کو liquidate کر سکتا ہے مطلب ہمارا جو دیش ہے وہ سب سے اوپر ہوگا اس سے اوپر جانے کی کوشش کرے گا کوئی company اس کو نیچے دبانے کا کوشش کرے گا تو اس case میں ٹیونل has got the right to liquidate that company یہ ہمارا بھی ہو گیا پہلے میں کیا تھا company نے خود resolve کیا ہے second mechanical کیا جی اگر کوئی company is working against the interest of country again it is the threat to the company تو اس case میں sorry country تو اس case میں کیا ہوگا کہ ان کو liquidate کیا جائے سکتا ہے this is a B point company has acted against the interest of the sovereignty and integrity of india security of the nation of k c point c میں میں اگر tribunal کو لگتا ہے کہ company کا creation ہے company کو ہم نے start کیا ہے وہ کسی illegal activity کو کرنے کے لئے یہاں پہ B میں illegal activity نہیں تھا وہ کہتا کہ اگر کسی طریقے سے لگتا ہے کہ آپ نے company create کیا ہے وہ ہمارے دیش کا interest ہے اسے ہٹ کے کچھ کام ہو رہا تو وہاں پہ بند کیا جا سکتا ہے اور c میں کہتا کسی فراڈ کام کو کرنے کے لئے یا پھر ہم نے کمپنی کو کری کسی illegal activity کو کرنے کے لئے تو بھی tribunal has got the right to dissolve that company تو third میں tribunal is of the opinion that affairs of the company have been conducted in a fraudul manner or there is or company has been formed for the unlawful purpose آپ کا اگر آپ نے fraud manner میں کچھ کام کر رہے ہو یا پھر کسی unlawful جو illegal ہے جیسے کی چرس بیچنا ڈرکس بیچنا غلط طریقے سے کام کرنا پیسے کا ادھر سودھر کرنا ان سب کام کے لئے اگر آپ create کیے گئے ہو تو بھی آپ کو یہاں پر dissolve کرنے کا company کے پاس رائٹ ہے اور بتا دوں اگر company نے دی پونٹ کی بات کر رہا ہوں اے بی سی تو ہو گیا اے میں کیا تھا میں بھول گیا بی میں کیا تھا جی اگر company کام کر رہی ہے اور سی میں کیا تھا کوئی fraud activity یا unlawful activity کر اگر میرے بچے company جو company ہے جو liquid ہونے کے بعد اگر اس company نے پچھلے پانچ consecutive ایک دو تین چار پانچ پچھلے پانچ consecutive جو پچھلے پانچ ورش تھے ان پانچ ورش کا return فائل نہیں کیا ہے financial statement اگر اس نے فائل نہیں کیا with the register of the company تو پانچ سال میں کسی ایک ورش میں آپ نے فائل کیا تب نہیں اگر پچھلے پانچ ورش میں اپنے اس کو return فائل نہیں کیا ہے تو بھی tribunal کے پاس رائیٹ ریپیٹ کرنا ہوں ڈی پونٹ کو کہ اگر آپ نے کیا کیا ہے پچھلے پانچ ورش تک میں پچھلے پانچ ریٹن ہوتا ہے فائل سٹیٹ میٹ ہوتا ہے وہ اپنے رجسٹ رار کے ساتھ فائل نہیں کیا ہے تو اس case میں بھی میرے بچے آپ کو یہاں پہ ریپیوڈیٹ ٹریبنیل کر سکتا ہے پانچ ورش چار سال تین سال نہیں پانچ کونٹیوٹی ورش تک آپ نے دیفولٹ کیا ہے تو کمپنی has made a default in filing with the register its financial statement or annual returns for immediately preceding five consecutive years پچھلے پانچ ورش continuously اگر آپ نے دیفولٹ کیا ہے تو ترمیل آپ کو وائنڈ اپ کر سکتا ہے اور ای پونٹ کہتا ہے کہ ان سب کو چھوڑ دو میں اے بی سی کی بات نہیں کرتا اگر ای پونٹ کہتا کہ اگر ٹریبنل کو لگ گیا کہ نہیں جی کمپنی کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے اگر ان میں سے کوئی ریجن نہیں ہے پھر بھی ان کو لگتا کہ کمپنی کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے تو کمپنی کو وائنڈ اپ سکتے کسی میں کبر نہیں ہو رہے سر ایسا ایسی 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 کمپنی ایسی ایسی کمپنی ہے جو ان سب سے ہٹ کر لیں بات سمی مار رہی تو آپ کا یہاں پہ یہ پہنچ ہے یہ سکشن 271 سر 271 کس کا تو 271 آف کمپنی ایک 2013 دہا دہا میں ریپیٹ کر رہا ہوں جہاں جہاں میں ایکٹ کا نام نہ بتاؤ تو وہاں آپ کا کمپنی ایک مطابق ہم کام کر رہے لیں کیونکہ کمپنی کا لیکوڈیشن وہ کمپنی ایک کے مطابق ہوگا سکشن 2 کمپنی ایک سکشن 271 کے مطابق آپ کو باتیں بتائے گی ٹھیک نا تو سکشن 271 میں پانچ پوئنٹ ہے ABCDE سر کیا یہ ABCDE ہمیں یاد اکھنا پڑے گا میرے بچے بھر سا کوشش کرنا کی یاد کر لینا اور کون سی بڑی بات یاد کر بھی تو لیا پوئنٹ اے میں کمپنی نے خود ریجولو کیا بی کے اندر میں یہاں پہ کمپنی ریجولو نہیں کہ اگر کوئی جو انٹریسٹ آف کنٹری ہے اگر 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 سکتا ہے سی پوئنٹ میں ہم نے انلاو فول ایکٹیویٹی یا ایلیگل ایکٹیویٹی کے بات کی دی پوئنٹ کے اندر میں ہم نے کہا کہ پچھلے پانچ کونجیکیوٹی ویرز میں اگر آپ نے فاننشل سٹیٹمنٹ یا اینیول ایٹرنز آپ نے نہیں سبمیٹ کیا ہے تو اگر ٹریون کو لگتا ہے کہ کمپنی شوڑ بھی وونڈ اپ تو یہ پانچ جو ہے نا اس سیکشن میں اسی طریقے سے لکھے تو ہوگا اور دوسرا ہم نے سٹیڈی کیا جی وائنڈ کو بائی تریبنل تریبنل کین کین سٹیوشن میں آپ کی کمپنی کو وائنڈ اپ کر سکتا ہے دی جات دو سرکمس سٹانس یہ پانچ آپ کے سرکمس سٹانس میں لگ دوں یہاں پہ کوئی پوچھے سرکمس سٹانس بتاؤ جس میں تریبنل وائنڈ اپ کر سکتا ہے تو یہ سرکمس سٹانس 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 کمپنی کہنے وائنڈ اپ اید تریبنل آپ کو تو اس میں آپ کو یہ لکھ رہا ہے اب بات اٹھ یہاں پہ کہ تریبنل کو تریبنل کو آپ وائنڈ اپ کرنے کا پیٹیشن کون دے یعنی کہ تریبنل جو یہ آپ کا کہہ دا کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں تو تریبنل کو وائنڈ اپ تریبنل کے پاس کمپنی کو وائنڈ اپ کرنے کا پیٹیشن مطلب آگرہ کون کرے گا کون نیویدن کرے گا کون وائنڈ اپ کر دو 271 سکشن تھا جس میں سرکمسٹانس کو بتایا گیا ہے 272 میں کون یہاں پہ بول سکتا ہے کون کون سے پیٹیشن کر سکتے کمپنی خود کمپنی خود کمپنی کو خود لگتا کہ مجھے بند ہونا چاہیے یا چاہتے کہ کمپنی کو نگرانی میں آپ بند ہو تو کو بول سکتی ہے ٹریون کو بول سکتی ہو کہ آپ ہمیں بند کر دو پہلا پون کیا نکل کیا کمپنی itself آپ کا سکر میں اینی کون ٹریبیوٹری دھیان سے میری بات سننا اگر کوئی کون ٹریبیوٹری مطلب کوئی شیئر ہولڈر ہے کمپنی کا کون ٹریبیوٹری پیٹیشن دائر کرنا اور بند کرنا میری بچے بہت ہر بند کرنا ہے کمپنی دے سکتا ہے تو ایک تو کمپنی خود دوسرا کیا بولا ہم نے کون ٹریبیوٹری کون ٹریبیوٹری کے مطلب کیا کمپنی کے مالک شیئر ہولڈر لیکن یہاں پہ کوئی بھی شیئر ہولڈر جو سٹارٹنگ سے کمپنی کا مالک ہے شیئر ہولڈر آپ کا ہے سٹارٹنگ سے جب کمپنی کریٹ ہوئی تھی تب سے اس کا شیئر کو ہولڈ کرتا ہے وہ پیٹیشن دائر کر سکتا ہے سر کیوں دائر کرے گا بہت رجی ہوتے ان کو خود لگتا ہے کمپنی گلت کام کر رہی ہے کمپنی کسی خراب ہو رہی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں تو بتا رہا ہوں کہ کمپنی کو ڈیجول کرنے کا وانڈ کرنے کا پیٹیشن کون کون ٹریون کو دائر کر سکتا ہے کون کون ٹریون کو دے سکتا تو میرے بچے کمپنی کے مالک ہے یا پھر آپ کے پاس جو شیئر سے وہ شیئر آپ کو ملے ہے کسی کے مرنے کے بعد آپ کے نام پر ٹرانسور ہوا پہلا پوئنٹ آپ خود اس کے مالک ہے سٹارٹنگ سے جی دوسرا ہم نے کیا بول آپ کا کہ جو مطلب پہلے کسی اور کے پاس تھا پیرنس کے پاس تھا پاپ اگر ان 18 مانس میں اٹ لیس 6 مانس بھی آپ شیئر کو ہول کر کے اپنے پاس رکھے ہو تو بھی ایج کونٹریبیوٹری آپ فائل کر سکتو پیٹیشن to liquidate that company یہ کونٹریبیوٹری کا ہوا دیکھو نا میں بتایا کہ ایک تو کمپری ہو گیا کونٹریبیوٹری میں کیا کم سے کم 6 مانہ during 18 months immediately before commencement of finding up مطلب جس دن آپ پیٹیشن دائر کر رہے ہو اس کے پہلے کے 18 مہینے میں اگر 6 مہینے بھی آپ شیئر کر رکھا ہوا ہے تو بھی آپ پیٹیشن دائر کر سکتے ہو یا پھر شیئر پیٹیشن پیٹیشن یا تو یہ ہو جائے یا پھر یہ تینوں میں سے کوئی بھی کنڈیشن ہو کونٹریبیوٹری جو ہے وہ آپ کام کر سکتا ہے اور تھرڈ ہے میرے بچے میں بات کر رہا ہوں کون پیٹیشن دائر کرے گا کون پیٹیشن ٹریبنل کو دے سکتا ہے کمپنی ریجول کیجئے پیرا نکل کہا کمپنی دوسرا نکل کہا یہاں پہ کیا جی آپ کونٹریبیوٹری وہاں پہ تین بات ہیں یا تو اوریجنل شیئر ساپ کو ایلوٹ کیا گیا تھا یا پھر پیچھلے اٹھارہ مہینے میں سے سکس من شیئر ساپ پاس تھے یا پھر کسی کے دیتھ کسی مطلب آپ کے فیملی ممبر میں اگر کسی کا دیتھ ہوا اور لگلی وہ شیئر آپ کے نام پہ ٹرانسور ہو ہے پھر ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ آپ 6 من شیئر سا بھی نہیں ہے پھر آیا میرے پچھے رجیسٹرار آف دی کمپنی کمپنی کا جو رجیسٹرار ہے جہاں پہ ہم کمپنی کا کمپنی 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 یہ بھی چاہتا ہے تو اس میں کیا ہوگا وہ پیٹیشن دائر کر سکتا ہے لیکن دھانکنا رجیسٹرار پیٹیشن کب دائر کرے گا کہتے کہ ان پانچ جو آپ کو پونٹس بتائے گئے بہت دھانس میری بات سننا یہ پانچ کو چھوڑ دو اے کو چھوڑ دو اور اے کو چھوڑ دو اے اور اے کو چھوڑ دو اور باقی تین میں سے کسی بھی گراؤنڈ پہ اگر اس کو لگتا ہے کہ کمپنی شل بی شل بی لیکوڈیٹیڈ تو وہ پیٹیشن دائر کر سکتا ہے سر اے اور اے کو کیوں چھوڑ کے مرمچہ اے میں تو کمپنی خود ڈیسائیڈ کر دے کہ مجھے بند کر دو تو یہاں پہ رجسٹرار کیوں آئے گا اور اے میں تو ٹریبنل کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے تو یہ جو تین پوئنٹ ہے نا بی سی ٹی اگر ٹریبنل کو ماف کیجئے رجسٹرار کو لگتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک پوئنٹ میں کبر ہو رہا ہے ان میں سے کوئی بھی ایک ریجن اس کو لگتا ہے تو پیٹیشن دائر کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے کہا یہاں پہ پہ آپ کا کیا جی کہ ایک تو آپ کا کمپنی پیٹیشن دائر کر سکتی ہے لیکوڈیٹ کرنے کا اینی کونٹریویٹری ہو گیا رجسٹرار ہو گیا اینی پرسن آتھرائیج بھی سینٹرل گورنمنٹ ان دیس بھی حاب ان دیٹ بھی حاب اگر سینٹرل گورنمنٹ نے کسی کمپنی کے اگنس کچھ اگر غلط چیز لگتا ہے اور کسی پرسن کو اپنیڈ کیا ہے کہ آپ جنا چیک کر کے بتاؤ وہ کمپنی غلط کام تو نہیں کر رہی ہے اور اس پرسن کو اگر لگتا ہے تو یہ پرسن بھی ٹریوریل کو پیٹیشن دائر کر سکتا ہے ڈی پونٹ آپ کو ہو گیا اور ای میں میرے بچے سینٹرل گورنمنٹ یا سٹیٹ گورنمنٹ سینٹرل یا سٹیٹ گورنمنٹ کوئی بھی خود ان کو لگتا ہے خود ان کو لگتا ہے پرسن کی بات نہیں ڈائریکلی خود ان کو لگتا ہے کہ کمپنی کو بند کرنا چاہے اس کا افیر فروڈولنٹ ہے تو بھی وہ پیٹیشن دائر کر سکتے ہیں یہ پانچ باتیں میں نے بتایا یہاں پہ ایف سینٹرل گورنمنٹ سی جی یعنی کی سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ ایف افیرس افیرس اپ دے کمپنی ہی بھی کننٹ کر ان دے فروڈولنٹ آپ کا تو یہ پانچ ایسے لوگ ہیں جو پیٹیشن دائر کر سکتے ہیں ایکزام میں آ سکتا ہے دو باتیں تین باتیں جو ہم نے پڑھا موڈ بتاؤ کیا ہوگا تو آپ کو یہ باتیں لکھ رہی ہیں اگر بولتا کہ ٹریونل ٹریونل جو آپ کا ہے کن کن سرکمسٹانسیج میں کمپنی کو بند کر سکتا ہے تو مرے پچھئے اے بی سی ڈی ٹریونل کے پاس کمپنی کو لیکوڈیٹ کرنے کے لئے کون کون سے پٹیشن دائر کر سکتے ہیں کن سرکمسٹانسیج میں تو پہلا تو بول دینا کمپنی اٹسیل دوسرا کہنا کونٹریبیوٹری اچھے مارک سا کوشنا ہے تھوڑا ایکسپلین بھی کر دینا جو میں نے آپ کو پوئنٹس دیا ہے سی میں ہم نے کیا بولا جی رجیسٹرار رجیسٹرار کیا کرے گا ان پانچ میں سے بی سی ڈی ریجن کے ثروف پٹیشن دائر کر سکتا ہے اے اور ای نہیں کیونکہ اے میں اے میں کمپنی خود انوالب ہے اور اے میں ٹریونل خود انوالب ہے تو وہاں پہ تو رجیسٹرار آئے گا نہیں باقی تین پوئنٹ کے اندر میں دی میں ہم نے کیا بولا جی کوئی بھی ایسا پرسن جس کو سینٹل گورنمنٹ پوئنٹ کیا ہے وہ بھی پٹیشن دائر کر سکتا ہے اور اے میں میرے بچے اگر سینٹل گورنمنٹ یا پھر سٹیٹ گورنمنٹ کسی کو بھی لگتا ہے کہ کمپنی فروڈلنٹ ایکٹیویٹی میں انوالب ہے تو وہ بھی پٹیشن آپ کا دائر کر سکتا ہے ڈائرکلی یہ سیچوشن آپ کا ہے آپ ان کی کوپی کر لو اور ان کو لکھنا ہے میرے بچے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی میں نہیں لکھوں گا سر نے بک میں دیا وہی کافی ہے تو پھر آپ گلت کام کریں گے لکھو جب چیزیں ہم لکھتے ہیں تو ہمارے دیماغ میں باتیں بیٹھتی ہیں اور جو باتیں بیٹھتی ہیں تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی اس کو طریقے سے انٹرپیٹ کر پاتے ہیں دیماغ میں لمبے سمیہ تک ہم اس کو بٹھا کر رکھ پاتے ہیں میں جانتا ہوں جب آپ لکھنا شروع کریں گے آپ کا جو ہاتھ ہے نا اس پین کو لینے کو تیار نہیں ہوگا پھر بھی آپ اپنے ہاتھ کو منانا کہ آپ اس پین کو ہاتھ میں لے لو پھر بچے پین اگر ہاتھ میں لے لیا وہ کوپی جو آپ کے پاس ہے ریجسٹر وہ اب یہاں پہ اپنے آپ پہ لکھوانے کے من نہیں کرے گا پھر بھی اس کو کسی طریقے سے منا لینا کہ میرے اس پین سے اس ہاتھ سے اس ریجسٹر پہ کچھ لکھنے دو بچے ان دونوں چیز کے آنے کے بعد آپ کا دماغ آپ کا جو آلس ہے آپ کے شریع کے اندر وہ من نہیں کرے گا کہ آپ اس کو لکھو بولو ٹھیک یار سمجھ میں آ گیا بچے آپ اس کی بھی بات مت ماننا صرف میری بات ماننا کیونکہ جب لکھو گے جب ہاتھ لکھے گا تو یہ جو کمپن ہوتا ہے نا بوڈی کے اندر میں یہ کمپن دیکھ رہا کیسے تو یہ کیا کرتا ہے نا دیرے دیرے نسے کو ہلاتا ہے جو آپ کے یہ جو دماغ کے اندر نسے اس کو ہلاتا ہے جب اس میں وائیوریشن کچھ ہوتا ہے نا تو بہت سمجھ تک بات یاد رہتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے جیسے پاپا نے ڈانٹ دیا تو بس آپ لکھیں لکھیں آپ لکھیں آپ لکھ لیں ویڈیو پہنچ کریں اس کو لکھیں میں تھوڑا سا اور اچھے اچھے پوئنٹس آپ کو یہاں پہ لاکر اور پھر میں کلاس کو دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں آپ پلیس یہاں تو کوپی کر لیجی ہاں جی بچوں میں نے یہاں پہ آپ کو اگلا ٹوبیک کرانا ہے وولنٹری لکوریشن ایج پر سیکشن فٹی نائن آف آئی بی سی کوڈ دیکھو ہم نے پچھلے جو ابھی کلاسج گئی ابھی تک ہم نے موٹ دیکھا ہم نے کئی ساری بات دیکھا ٹریبنل کب کب آپ کا لیکوڈیٹ کر سکتا ہے کن کے سیچوشن میں اے بی سی ڈی اور کون کون ان کے پاس آپ کا پیٹیشن دائر کر سکتا ہے اب ہمارا فورس ٹوبیک جو ہمارے سیلیبس میں ہے کہ اگر مان لوگ کمپنی وولنٹریلی اپنے آپ کو لیکوڈیٹ کرنا چاہتی ہے اپنی اچھا سے تو اپنی اچھا سے اگر کمپنی لیکوڈیٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر ہمیں کون کون سے پروسس کو فالو کرنا پڑے گا اگزام میں آ جائے کہ رائٹے شورٹ نوٹس آن وولنٹریلی لیکوڈیشن یا وولنٹریلی لیکوڈیشن ایج پر سیکشن فٹی نائن آف آئی بی سی کو ٹوہاوٹی سکسٹین یا سٹیپسن وولنٹریلی لیکوڈیشن یا پروسس کیا ہوگا تو ان میں ان ساری باتوں کو آپ کو لکھنا ہے بڑے سیمپل شبدوں میں باتوں کو سمجھیں گے کی ایکشلی ہوتا کیا ہے پہلے آپ پہلے یہ سمجھیں کی وولنٹریلی لیکوڈیشن کا مطلب کیا ہے مرے بچے وولنٹریلی لیکوڈیشن کا سیمپل شبدوں میں مطلب ہے کہ کمپنی جو ہے خود اپنے آپ کو بند کرنا چاہتی ہے میں نے پہلے بھی بتایا دوبارہ بتا رہا ہوں یہ تب ہوتا ہے جب کمپنی کسی خاص پرپس کے لیے یا کسی خاص ٹائم پریٹ کے لیے کریٹ ہوتی ہے تو اس کیس میں اترے ٹائم پریٹ ہونے کے بعد کمپنی اپنے آپ کو لیکوڈیڈ کر سکتی ہے یا اس پرپس کو پورا کرنے کے بعد یا پھر کمپنی کو لگتا ہے کہ جس پروجیکت کو ہم نے سٹارٹ کیا وہ پورجیکت ٹھک سے کام نہیں کر رہا ہے آگے مجھے لاؤس ہوگا مجھے فائدہ ہونے کچھ دیکھنی رہا ہے کچھ ایسے رول بن گئے دیش کے اندر میں کہ ہماری کمپنی مطلب پروفٹ نہیں کما پائے گی یا کچھ بھی ایسا ایشو ہوتا ہے تو کمپنی اپنے لیکوڈیشن کے پروسس کو بڑھا سکتی ہے وولنٹری لیکوڈیشن آپ کا سیکشن فیپٹی نائن آف آئی بی سی کوٹ ٹھو ٹو ٹھا و دن سکسٹین کے مطابق میں یہاں پہ شروع کر سکتا ہوں سر یہ کیسے سٹارٹ ہوگا میرے بچے ان سارے سٹیپس میں ہمیں ان باتوں کو سمجھدہ پڑے گا کہتے ہیں کہ ایک ورڈ ہے کورپرٹ پرسن جب ہم ایکٹ میں سٹڈی کریں گے تو وہاں لکھا بڑا ہے کورپرٹ پرسن کورپرٹ پرسن کا مطلب یہاں پہ کمپنی سے یہاں پہ کمپنی سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی جس نے کوئی فروڈ نہیں کیا ہے جس نے کوئی فروڈ نہیں کیا ہے کوئی illegal کام نہیں کیا ہے وہ چاہے تو voluntary اپنے آپ کو liquidate کر سکتی ہے لیکن ہاں یہاں پہ کہتے ہیں کہ liquidation کا جو طریقہ ہوگا وہ جو کمپنی کے جو board ہے board مطلب board of directors وہ تائے کریں گے کہ کمپنی کم liquidate کرنا کیا process ہوگا کا کیسے ہم آگے بڑھیں گے وہ board یہاں پہ decide کرتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کا دھانیں گے second میں voluntary liquidation shall be made such conditions as may be prescribed board آپ کا یہ تو ٹھیک ہے اب third point میں ہم آتے ہیں یہاں پہ آپ کا کہ ان conditions کو آپ کو satisfy کرنا پڑے گا مطلب یہ تو کام کرنا ہی کرنے پڑیں گے کیا جی پہلے point میں آپ کا بولتا ہے third کے number اے میں کہ جو majority of directors ہے majority کا مطلب ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ ان کو majority کہیں گے آپ کا ٹھیک ہے نا تو majority of directors جو ہے میرے بچے یعنی کہ آدھے سے زیادہ ایک declaration file کریں گے اور یہ verify کیا جاگا affidavit کے تھو آپ کا کیا جی کیا file کیا جاگا اس کے اندر میں تو وہ ایک تو declaration file کریں گے کہ دیکھو جی کمپنی کے جتنے بھی dates ہیں مطلب کرج ان کا payment ہو چکا ہے کمپنی کے کرج جو ہوتے liability سارے payment ہو چکے اب اس کمپنی کو liquidate کر دو یا پھر کمپنی کے پاس اتنے assets ہیں کہ ان کو بیج کر easily liability والوں کا پیمنٹ ہو سکتا ہے یہ declaration majority of board جو ہوگا بچے majority of directors جو ہوں گے وہ file کریں گے and verify کیا جاگا affidavit کے تھو آپ کا تو ہم نے کہا یہاں پہ declaration from the majority of directors of the company verified by affidavit stating that they have made full inquiry into the affairs of the company and they have formed an opinion ان کا opinion ہے کہ یا تو ادھر the company has no debt company کے پاس کوئی کرج نہیں ہے ختم ہو چکا ہے یا پھر or that it will be able to pay its debt in full from the proceeds of the asset source assets کو بیج کے جو پیسہ آئے گا ہم اس میں سے payment کر دیں گے repeat کر رہا ہوں بچے جو majority of directors سے وہ کیا کریں گے ایک اپنا یہاں پہ declaration ڈالیں گے اور اس کو ایک affidavit سے verify بھی کریں گے کہ جتنے بھی debt ہمارے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں یا پھر ہمارے assets جو ہے وہ اتنے ہے کہ ہم ان کو بیج کے liability والوں کو payment کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے declaration میں یہ بھی آئے گا کہ company کو voluntary liquidate کرنے کا purpose کسی کو defraud کرنا نہیں ہے کسی کو دھوکھا دینا نہیں ہے سنو میری بات یعنی کہ جو voluntary liquidation process آپ کا جو شروع ہوگا اس میں majority of directors جو ہے وہ جو declaration ڈالیں گے اور verify کریں گے اس میں دو باتیں کرنا پڑے گا پہلا جی انہوں نے پوری inquiry کر لیا ہے into the affairs of the business یعنی company کا affair گندر میں کہ اور ان کا ایک opinion ہے کہ company میں کوئی کرج نہیں ہے یا پھر company کے پاس اتنے assets ہیں کہ جن کو بیج کے company liability کا پورا payment ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ point number two two کیا بتا رہا آپ کا کہ company is not being liquidated to defraud any person company کو کو liquidate کرنے کا مقصد کسی کو defraud یعنی کسی کو دھوکھا دینا نہیں ہے یہ declaration کون دے گا majority of directors majority کا مطلب کیا ہوتا ہے آدھے سے زیادہ آدھے سے زیادہ سارے سب دے بٹ آدھے سے زیادہ یہ جو directors ہیں ان کو لکھ کر یہ بات دینی پڑیں گی بات سویماری یہاں پہ سر ہاں سر ہاں یہ ہی نہیں ان کو کچھ document بھی جمع کرنے پڑیں گے کون سے document تو پچھلے دو ورشوں کا آپ کا جو audited financial statement ہے پچھلے دو ورشوں کا جو audit کیا وہ financial statement ہے وہ بھی آپ کو submit کرنا پڑے گا اور میرے پچھے ساتھ ہی ساتھ جو registered valuer ہوتے ہیں ان سے آپ نے proper جو assets کا valuation کرایا ہے اس کی actual value کیا ہے وہ بھی آپ کو declaration وہاں پہ جمع کرنا پڑے گا دیکھو نا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا third point میں کہ voluntary liquidation process shall meet the following condition اس میں number a میں کیا majority of directors declaration دیں گے کیا جی ایک تو کوئی curse نہیں ہے یا پھر ان کے assets اتنے ہیں کہ ان کو بیج کے liability کا پورا payment ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ کمپنی کسی کو defraud کرنے کا پرپس نہیں ہے liquidate کرنا ہے مطلب کمپنی کو liquidate اس لیے نہیں کر رہا ہے کسی کو دھوکہ دینا یہ تو declaration ڈالنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ declaration shall be accompanied with the following documents یہ documents بھی آپ کو دینا ہوگا اس documents میں کیا کیا جی audited financial statement and records of the business operation of the company for the last two years پیچھلے دو ورش ہو کا پیچھلے دو ورش ہو کا ایک سوال اٹھ گیا کہ سر آپ کہتے ہو کہ declaration میں پیچھلے دو سال کا audited financial statement دینا ہے لیکن سر کمپنی مان لو ایک سال پہلے ہی start ہوئی تھی تو وہ دو سال کا کہاں سے دے پائیں گی سر مرے بچے پھر لو کہتا ہے یا تو دو ورش کا یا پھر جو آپ کا period of incorporation ہے whichever is less کہتے ہیں کہ یا تو last two years کا اور کہتے ہیں کہ or for the period of incorporation مطلب اگر company پانچ ورشوں سے کام کر رہی ہے تو incorporation کا period کتنا ہو گیا incorporation نہیں کا registration five years تو five years آپ کا یہ ہو گیا اور last two years چھوٹا کیا ہوا دو سال تو دو سال کا آپ کو جمع کرنا پڑے گا لیکن آپ نے کیا کیا اگر مان لو period of incorporation آپ کا سب ایک سال کا ہے تو دو ورش اور ایک سال میں چھوٹا کیا ہوا ایک تو پھر ایک سال کا ہی جمع کرنا پڑے گا مطلب جو آپ نے majority of directors نے جو declaration ڈالا ہے ان کے ساتھ ساتھ جو documents ان کو جمع کرنا پڑے گا وہ last two years کا جو financial statement audited ہے وہ آپ کو جمع کرنا پڑے گا یا پھر اگر دو ورش سے کم سمیں فرود نہیں کیا تو اپنے آپ کو voluntary liquidate کر سکتی ہے پھر ان کو جو board کے رول سے ان کو بھی follow کرنے پڑے گے اور ہاں کچھ رول کچھ لو جو ہے انس میں کیا جی تو majority of directors کو وہاں پہ ایک آپ کا verified ایفیڈیمیٹ سے declaration ڈالنا پڑے گا کی کمپنی میں کوئی ڈیپٹ نہیں ہے یا پھر ڈیپٹ اگر ہے تو آپ کا وہ بڑے easily payment کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا motive کسی کو defraud کرنا نہ ہو liquidate کرنے کا motive آپ کا اس کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ document بھی جمع کرنا ہے یہ تو declaration ہو گیا ایفیڈیوٹ میں اب ان کو document بھی جمع کرنا پڑے گا last two years کا جو financial statement ہے audited وہ جتنے بھی آپ کے books ہے account سے ان کو جمع کرنا پڑے گا دو سال سے کم سمیں سے اگر آپ operate کر رہے ہو تو جتنے سمیں operate کر رہے ہو اتنے سمیں کا ہی جمع کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو registered جو welver ہوتے ہیں ان سے آپ کو لینا پڑے گا ایک document جس پہ انہوں نے mention کیا ہوا ہے کہ آپ کے company میں جو assets ہے اگر ان کو آج بیچ دیا جائے تو کتنے پیسے ملیں گے ہمیں وہ بھی آپ کو وہاں پہ جمع کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم آگے c point میں پر بچے یہ جو declaration آپ نے file کیا یہ جو آپ نے documents جو submit کیے ہیں اس کے چار week یعنی کہ ایک مہینے کے اندر چار week یعنی کہ ایک مہینے کے اندر میں آپ کو کیا کرنا ہوگا جی آپ کو pass کرنا ہوگا special resolution یا پھر resolution بہت دیم سے میری بات سننا simple شبدوں میں بتاؤں گا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو declaration file کیا اور آپ نے جو document جمع کیا اس کے بعد within four week چار دن چار week یعنی کہ ایک مہینے کے اندر میں آپ ایک special resolution pass کریں گے special resolution کا مطلب ہوتا ہے 75% آپ کے لوگ آپ کے ساتھ agree ہو اور میرے بچے resolution کا مطلب simple resolution simple کا مطلب آپ کا ہو گیا آپ کا more than 50% more than آپ کا 50% مطلب 51% کچھ بھی آپ کا ہو جائے تو یا تو special resolution یا پھر کہا جی simple resolution سر یہ دو ہے اور لکھا آپ نے تو یہ کب ہوگا یہ کب ہوگا میرے پیارے بچے simple resolution جو ہے جلل resolution آپ کو وہ required ہے اگر آپ کے articles میں پہلے سے ہی mention ہے کہ اتنے سمیہ کے بعد company کو بند کر دیرا ہے اور وہ سمیہ پورا ہو چکا ہے یا پھر آپ کے articles میں یہ پہلے سے mention ہے کہ یہ purpose اگر پورا ہو جائے گا تو company ہمیں بند کر دینا ہے اور وہ purpose پورا ہو گیا ان دو situation میں آپ نے کیا کرنا ہے simple resolution pass کرنا ہے ان دو کو چھوڑ کر کیا کیا جی یا تو سمیہ پورا ہو چکا ہے ایس پر articles آپ کا یا پھر کیا جی آپ کا جو purpose تھا company کو create کرنے کا وہ پورا ہو چکا ہے تب تو simple resolution pass کیجئے company کو بند کیجئے لیکن اگر ان کے سوا کسی اور purpose کے لیے جیسے company کا project ٹھیک نہیں ہے company ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہی ہے company اچھی طریقے perform نہیں کر پا رہی ہے کچھ ایسے rules بن گے کانون بن گے کہ company ٹھیک سے چلنے پا رہی ہے مطلب کچھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو special resolution pass کرنا پڑے گا special resolution دیکھو رہا وہی میں نے بتایا کہتے ہیں کہ within four weeks of declaration there shall be a special resolution of the member of the company in general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily and appointing an insolvency professional to act as a liquidator مطلب یہ چار week کے اندر میں resolution پاس کیا جائے گا اور اس کے اندر میں company کو ہم voluntary liquidate کر رہے ہیں اس کو confirm کریا جائے گا اور ساتھ سا liquidator کو appoint کریں گے لیکن کہتے ہیں کہ our resolution or there is or our resolution آپ کا member of the company in general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily as a result of expiry of period of its duration or on the occurrence of any event in respect of which the articles provide that the company shall be dissolved مطلب وہ آپ کا پرپس پورا ہو گیا ایک ایسا event جو پرپس ڈیسائیڈ کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اب company کو ڈیسول کرنا ہے تو سپھے resolution پاس کرنا ہو تو سپیشل نہیں provided further that یہ کیا بولا ہے دھیان سے رکھ جاؤ جلا ایک بات دوبارہ ہم آج ہے پیچھے سم نے کیا بات دیکھی ہم نے بات کیا کہ اگر کوئی company آج تک fraud نہیں کی ہے تو وہ company voluntary اپنے آپ کو liquidate کر سکتی ہے board نے جو rule بنائے ہوں گے اس کو بھی follow کرنا پڑے گا پھر ہم نے کیا دیکھا کہ majority of directors کو ایک آپ کا declaration ڈالنا ہوگا وہ verified by affidavit آپ کا ہوگا جس میں انہوں نے بتایا کہ company میں کوئی debt نہیں ہے یا اگر debt ہے تو جو assets available ہے ان سے بیج کے آرام سن کا payment ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی ڈالنا ہوگا declaration کے اندر میں کہ جو company کو liquidate کیا جارہا ہے اس کا purpose کسی کو defraud یعنی کسی کو دھوکھا دینا نہیں ہے میرے بچے اس declaration کے ساتھ کچھ document بھی آپ کو submit کرنے پڑیں گے اس document میں ہم نے کیا بولا last two years or the period of incorporation whichever is less کا آپ کو جو auditive financial statement آپ کا ہے جو آپ کے books record سے ان کو آپ کو submit کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ جو registered valuer ہے ان سے آپ کے sets کی proper value نکال کے وہ بھی آپ کو submit کرنا پڑے گا کیا بھی ہم company liquidate کرنا چاہتے ہیں دیکھ لو اس اس کے بات یہ جو آپ نے submit کیا document جو جمع کیا آپ نے آپ نے declaration دیا میرے بچے اس کے four week کے اندر مطلب چار دین چار week یعنی کہ ایک minute to the maximum نکل کے آ رہا ہے ایک منہ بھی نہیں کہیں گے four week یعنی کہ 28 دین ہوگے four week کے اندر میں آپ نے کیا کرنا ہے جی یا تو special resolution یا پھر resolution آپ پاس کریں گے special resolution کی اس case میں یا تو آپ کا وہ event یعنی کہ وہ happening یعنی کہ وہ project پورا ہو چکا ہے یا جس time period کے لیے آپ نے start کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے تو آپ کو یہاں پہ resolution پاس کرنا پڑے گا with simple majority یعنی کہ more than fifty percent لوگ member otherwise دوسرے case میں اگر آپ کو ہوا تو seventy five percent یعنی کہ آپ کو special resolution پاس کرنا پڑے گا دانگران دونوں ہی case میں liquidator آپ کو point کرنے پڑے گے ایک بات اور ایک بات اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر وہ second والا case ہے تو آپ نے کیا کیا یہاں پہ آپ نے یہاں پہ کیا کیا جی آپ نے ایک resolution پاس کیا کام پورا ہو گیا لیکن میرے بچے پھر کہتا ہے provided further that اس کے بعد کیا جی آپ نے resolution پاس کر لیا members آپ کے ساتھ agree کر گئے اب اس کے بعد جو company کے جو creators ہیں میرے بچے creators کہنے کا مطلب company اگر کوئی کرج اپنے پار رکھی ہے company نے کسی سے کرج لیا ہے تو creators یہاں creators مطلب creators نہیں loan والے مطلب جن سے ہم نے کرج لیا ہے وہ ان میں سے two third لوگ جو ہے نا وہ کیا کرے جی آپ کے اس resolution کے کو وہ بھی approve کرے دوبارہ سنیے ہم نے پہلے یا تو ہمارا purpose پورا ہو گیا یا پھر ہمارا کیا یہ جو event تھا وہ ختم ہو چکا جس کے لئے ہم create ہوئے تھے یا پھر time period پورا ہو گیا تو میرے بچے ہمیں resolution پاس کرنا ہوتا ہے simple majority کے ساتھ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو ہمارے creators ہیں جنہوں نے ہمیں کرج دیا ہے جن سے ہم لوگوں نے کرج لیا ہے اس کا two third جو لوگ ہے وہ بھی اس resolution کو کیا کریں اپنا confirmation دے two third لو کہا گیا ہے کہ creators represented two third in value of the debt of the company shall approve the resolution within seven days of such resolution مطلب یہ چار وقت کے اندر میں جس دن بھی آپ نے resolution اس کو پاس کیا ہوگا اس کے ساتھ دین کے اندر میں creators مطلب وہ لوگ جنہوں نے کرج دیا ہے two third کی value والے وہ بھی اس کو کیا کریں اپروب کریں وہ بھی اپروب کریں تو پھر بچے اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ کام کرنے کے بعد پھر company کیا کرے گی اس resolution کے بارے میں وہ notify کرے گی بتائے گی register of the company کو and board کو جو register are ہے ان کو بھی بتائے گی board of directors کو بھی بتائے گی where are rejection complete ہو چکا ہے اب آپ company کے liquidate کرنے کا process شروع کرو یہ کتنے دین کے اندر میں بتائے گی تو کہتے کہ again ساتھ دین کے اندر میں ساتھ دین کے اندر میں اس سے زیادہ نہیں seven days کے اندر میں آپ کو کیا کرنا ہے ان کو بھی بتانا ہے مطلب resolution پاس ہو گیا اس کے ساتھ دین کے اندر میں جو registrar of the company ہے اور جو board ہے دونوں کو intimate کرنا ہے کہ بھئی اب company کا liquidation کا process شروع کر دو یہ لوگ اب ہمارا agree ہو چکا ہے مرے بچے پھر کہتا ہے کہ جو voluntary liquidation ہے proceeding in respect of the company shall dim to be commenced from the date of passing the registration جب آپ نے ساتھ دین کے اندر ان کو notify کر دیا تو آپ کا یہاں پہ کیا ہوگا جی جو commencement ہے نا registration کا یہ مانا جاگا کب سے جی جب آپ نے یہاں پہ registration کیا تھا اس دین سے آپ کا start مانا جائے گا اس دین سے مانا جائے گا اور پھر کیا اس کے بعد اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو بلے بچے یہاں پہ آپ کا ویردہ افیرس آف دو کورپیٹ پرسن مطلب کمپنی haven't completely wound up سارا کچھ ختم ہو جکا ہے and it assets completely liquidated assets بھی سارے بگ چکے ہیں تو liquidators shall make an application to the educating authority for the decision of the company مطلب یہاں پہ سارے assets بگ گئے سب liability کا payment ہو گیا سارے رشتے ختم ہو گئے تو اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس step میں جو liquidators جس کو ہم نے appoint کیا تھا وہ کیا کرے گا جی educating جو authority ہوتا ہے educating authority کے مطلب جس power ہے government ان کو power دیا ہے کہ آپ company کو بند کرنے کا order pass کر سکتو تو ان کو وہ بھیجے گا آپ کا application کے بھی آپ company کو بند کر دو educating authority جو ہے اگر وہ satisfied ہو گیا تو ایک order pass کر دے گا company بند اور اسی دن سے company بند ماننا شروع ہو جائے گا بات سماری ہے تو یہ میرے بچے آپ کا section 59 of IBC code 2016 ہے جو آج voluntary liquidation کے ٹائم پہ ہمیں ان پروسس کو فالو کرنا پڑتا ہے اس کے پہلے section 304 ہوا کرتا تھا لیکن اس کو اب ہٹا دیا گیا ہے اب جو بھی company first April 2017 onward liquidate ہوگی وہ اسی رول کو فالو کرے گی voluntary اگر آپ کو جانا ہے تو بات سماری ہے ایک بار short میں ہم دوبارہ آ جائے کوئی بھی آپ کا company جو کبھی fraud نہیں کیا وہ voluntary liquidation میں جا سکتی ہے board کے دورہ rule کو فالو کرنا پڑے گا voluntary liquidation process آپ کا incarnation کو میٹ کرے گا جی مطلب board ان کو include کرے گا اس میں کیا majority of directors جو ہے اس بات کو آپ کا declaration دیں گے انہیں اپرو ایفیڈیویٹ آپ کا کہاں پہ company میں کوئی debt نہیں ہے یا پھر ہے تو ان کا payment ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ company کو بند کرنا کسی کو fraud defraud کرنا دھوکہ دینا motive نہیں ہے ساتھی ساتھ پچھلے دو ورش یا پھر جس دن آپ نے comments کیا تھا certificate of incorporation جو ملا تھا اس period میں جو بھی آپ کا accounts ہوں گے وہ آپ کو جمع کرنا پڑے گا registered جو valuer ہے ان سے assets کی actual value آپ کی کتنا وہ بھی ان کو جمع کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو resolution within 4 week یا پھر special resolution pass کرنا پڑے گا as the case میں بھی ہاں اگر آپ نے یہاں پہ resolution pass کیا ہوا ہے تو جو creators آپ کے ہیں مطلب جنہوں نے کرج آپ کو دیا ہے ان سے بھی جو آپ کو اس میں سہمیتی لینا پڑے گا ہاں two third of the value سارے لوگ agree نہ کریں لیکن two third لوگ ان کے ساتھ agree کر جائیں تو آپ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک نا اس کے بعد کیا ہوگا جی یہ آپ نے لے کر company کیا کرے گی جو registrar ہے ان کو اور ساتھی ساتھ board کو اس بات کو notify کرے گی کہ دیکھو جی اب ہمارا سارا process complete ہو چکا ہے آپ company کو بند کرنے کا process شروع کر دو پھر بچے یہ آپ کا جو notification آپ جو دیں گے registrar کو ان board کو وہ سات دن کے اندر آپ کو دینا پڑے گا اس resolution کے اور پھر آپ کا سارا کچھ process ہونے کے بعد آپ یہاں پہ کیا کرو گے کہ اب جو آپ کا liquidator ہے وہ educating officer کو ایک application دے گا کہ company کو بند کر دو جس نے اس نے order pass کر دیا اس دن سے company بند مانی جائے گی پھر آپ کا نام ہمیشہ ہمیشہ کلوز ہو جائے گا اس کے بعد کچھ working آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا یہ اس chapter کی پوری تھیوری ہے اس chapter کی پوری تھیوری ہے آپ کو پورا command کر لے نا میرے بچے اگلی class سے ہم لوگ جب آپ کا start کریں گے اگلی class سے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کے numerical part میں entry کریں گے لیکن آپ کو میں بتا دوں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ تھیوری کو آپ لکھ لکھے practice کیجئے بہت important ہے ہم لوگ اتنی کوشش کریں گے کہ exam میں کچھ بھی آ جائے کہیں سے اس کو پروپر طریقے سم لوگ cover کر لیں تو اپنی جس کوپی کر لیں ہم next time ملیں گے مرے بچے پریکٹل پارٹ کو ڈسکس کر دیکھلے chapter کا کیا کیا نکل گیا ہے کیسے کیسے ہم دیکھیں گے آگے تب تک آپ سارے بچوں کو بائبے ٹاٹا بائبے ٹاٹا بائبے ٹاٹا تینکیو بچوں تینکیو جی تینکیو شکریہ موسیقا